اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیٹس ان برز کلاب میں ہوں فروش شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پچھلے ہی ٹاپک کا نیکس پارٹ ہے جس ٹاپک میں جس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کیسے اپنی کیٹس سے فرینڈشپ کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میں نے طریقے بتایا تھا کہ کیسے آپ اپنی کیٹس کو ریلیکس کر سکتے ہیں آپ نے ساتھ کلوز کر سکتے ہیں آپ نے ساتھ فرینڈشپ کر سکتے ہیں ان کی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کیٹ جو ان سے وہ واقعی ریلیکس ہو گئی ہے آپ سے اس نے دوستی کر لی ہے فرینڈشپ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ آپ کے پاس خوش ہے بھی یا نہیں آپ کی کیٹ آپ کے گھر میں جہاں بھی آپ نے اس کو رکھی ہوئی ہے تو وہ خوش ہے بھی یا نہیں ہے تو وہ کیسے پتا چلے گا کون کو ان سے سائنس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جسے آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ آپ کے پاس خوش ہے بھی یا نہیں وہ آپ سے مطمئن ہے آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جنسا ہے ڈسکریپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پر ویڈس ایپ کر سکتے ہیں کال نہ کیا کریں ویڈس ایپ کیا کریں بہت سے لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو ویڈس ایپ کر کے مجھ سے ان کے بارے میں کوئیچن آنسر کر لیا کریں کیٹ بائے کرنی اور سب کچھ ویڈس ایپ پر اویلیبل ہے اور میرا چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں باقی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کیٹ آپ سے خوش ہے کے نہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہی ہے میرے آکے گود میں آکے بیٹھ گیا ہے اگر آپ کی کیٹ ایسا کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی کیٹ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اس لئے تو آکے گود میں بیٹھ گیا ہے ورنہ اکثر کیٹ نہیں بیٹھتی گود میں اور کیٹ جنسی ہے جب آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے تو وہ آپ کے پاس سونا پسند کرتی ہے اور آپ کے پاس پاس رہنا پسند کرتی ہے اور جب آپ آتے ہیں آپ کو دیکھ کے وہ ہوشی کا اظہار کرتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کیٹ جنسی ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں تو وہ بالکل بھی آپ کو دیکھ کے آپ کے پاس نہیں آتی آپ سے اٹریکٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کیٹ آپ سے خوش نہیں ہے آپ پہ ٹرس نہیں کرتی ٹھیک ہے وہ دوسری جگہ پہ جا کے سو جاتی ہے میں تو جب بھی یہاں پہ آتا ہوں اس روم میں آتا ہوں کیٹ سب آگے پیچھے ادھر ادھر کھیلنا شروع کر دیتی ہیں خوشی کا اظہار کرتی ہیں جس سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں جی میری کیٹ جو سی ہے مجھ سے مطمئن ہے مجھ سے خوش ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسرا اس کی سلیپنگ پوزیشن چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر تو وہ بلکل ایسے تھک کے سوتی ہے بلکل ایسے کر کے خود کو سمیڑ کے سوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سکیور نہیں ہے وہ انسکیور فیل کرتی ہے اگر تو وہ بہت ایزی ہو کے ایسے کر کے کچھ کھول کے بازو وغیرہ کھول کے سوتی ہیں بڑی بڑی فنی ویڈیوز آتی ہیں بڑے بڑے فنی سلیپنگ سٹائلز ہوتے ہیں تو اگر تو وہ اس سٹائلز میں سوتی ہے جیسے انسان کئی نفع سوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سلیپنگ پوزیشن سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کیٹ آپ کے پاس خوش ہے سکون میں ہے سکیور ہے اسی لیے وہ اس سٹائلز میں سو رہی ہے کیونکہ اس کو کوئی ڈر نہیں کسی کا کسی چیز کا خوف نہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے جب کیٹ ٹینشن میں ہوتی ہے تو ہوت کو سمیٹ کے سوتی ہے یا بلکل راؤنڈ ہو کے سوتی ہے ٹھیک ہے تو ریزرف رہتی ہے اس لیے آپ نے چیک کر لینا ہے آپ کا کٹن یا آپ کی کیٹ وہ سوتی کیسے ہے ٹھیک ہے چھپکے تو نہیں سوتی اب کچھ میری یہ کیٹ تھی وہ بلکل میرے پاس آکے اوپر گوت میں آکے سو جاتی تھی یا پھر وہ بستر میں جب میں ہوتا تھا تو تب وہ پاس آکے میرے اوپر آکے چڑھ کے یہاں کندے پر تو وہ بھی سونا پسند کرتی تھی اس طرح کر کے ہر کیٹ کی ڈیفرنٹ آدھتے ہوتی ہیں ڈیفرنٹ بیہیوئیرز ہوتا ہے اور ان کا انداز آپ کو بتانے کا کہ یہ آپ کو واقعی آپ پر ٹرسٹ کرتی ہیں کہ نہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن جو چیز کامن ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں ان کا سلیپنگ سٹائل چیک کر لیجئے یہ آپ کے پاس آتی ہیں کہ نہیں تیسرے نمبر پر اگر وہ آپ سے اٹریکٹ ہوتی ہے آپ سے مطمئن ہے آپ کو پسند کرتی ہے کیڑ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو دیکھنا بھی پسند کرے گی یعنی کہ آپ کہیں بھی آنا وہ آپ کو دیکھتے رہے گی اگر آپ اٹھ کے دوسرے روم میں گئے ہیں وہ دوسرے روم میں آ جائے گی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے پر بیٹھ کے آپ کو دیکھتی رہے گی دیکھتی رہے گی اور ہلکا ہلکا یعنی کہ آنکھوں کو آئیز کو کلوز کرے گی پھر اوپن کرے گی کلوز کرے گی پھر اوپن کرے گی ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ آپ کی فرینشپ میں ہے آپ سے مطمئن ہے ٹھیک ہے کیٹ ہو یا فی میل کیٹ ہو یا میل کیٹ ہو سیم ان کیا یہی ہوتا ہے اور اگر وہ آپ وہ گھو رہے ہیں دور سے بیٹھ کے دیکھ کے اور آپ قریب جاتے ہیں اور اٹھ کے باگ جاتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے وہ آپ سے انسکیور ہیں کیونکہ آپ اگر قریب جائیں تو ان کو اٹھ کے پھر باگنا وغیرہ نہیں چاہیے تو یہ تین میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیٹ کو آپ دیتے رہا کریں اچھا جو اس کی پسند کا کھانا وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ انٹر ہوں گے روم میں یا گھر میں انٹر ہوں گے وہ کیٹ خوشی سے آپ کے اٹھر اٹھر آئے گی اگر وہ ایسا خوشی سے اٹھر اٹھر نہیں آتی اس کا مطلب ہے آپ فوڈ بھی اس کو اچھا نہیں دے رہے اس کی پسند کا اس لئے وہ آپ کے قریب نہیں آ رہی ٹھیک ہے ان کو لالچ ہوتا ہے اچھی ہراک کا کہ آپ سے اچھی ہراک ملے اور اگر آپ کی کیٹ آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ساتھ لگے گی پاؤں کے ساتھ ٹنگوں کے ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی چیز سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کیٹس جب کسی کو اپنی چیز سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ ٹرسٹ میں ہوتے ہیں آپ پہ فل ٹرسٹ کرتی ہیں تب وہ آپ کے پاس پاس آتی ہیں کبھی ادھر آ ادھر سے گزر کے جائیں گی یعنی کہ ویسے بھی گزر سکتی ہیں لیکن اس نے آپ کے ساتھ ٹچ ہو کے ہی گزر رہے ہیں تو اگر آپ کا کیٹن ایسا کرتا ہے یا آپ کی کیٹ ایسے کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ مطمئن ہے وہ خوش ہے اور اس کے لئے آپ اچھے اونر ثابت ہوئے ہیں اور یہ کچھ پوائنٹ سے اس کے بعد ایک اور ہے کہ جب آپ اس کا کیٹس سے کھیلتے ہیں تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہے اگر وہ آپ اس سے کھیلتے ہیں اور وہ باغنے کی خوشش کرتی ہے آپ سے دور اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم ہے ٹرسٹ لیول بلٹ نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ آپ سے کھیلتی نہیں ہے میں اپنی کیٹس کو جب بھی اکثر بلاتا ہوں تو وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں وہ کھیلنے کے لئے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ تو کیٹس اتنی زیادہ سینسٹیف ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ان کا وہ آنر نظر نہ آ رہا ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں پورے گھر میں ڈونٹتی ہیں ٹھیک ہے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا پسند کریں گی آپ کے اردگیز گھومیں گی اور کیٹ کے چلنے کا انداز اگر وہ چلتی ہے بلکل اپنی ٹیل سیدھی کر کے کبھی ادھر باگتی ہے کبھی ادھر باگتی ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت خوش ہے آپ کو دیکھ کر آپ کی آنے کی خوشی کا جو سا اظہار وہ ایسے کرتی ہیں وہ کھیلنا سٹارٹ کر دیتی ہیں کبھی وہ بیٹ پہ چاڑی ہیں کبھی وہ ٹی وی پہ کبھی ادھر کبھی ادھر فل راؤنڈ لگاتی ہیں پورے گھر میں بھاگتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ خوشی فیل کرتی ہیں جب آپ اس کے سامنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ کو لے کے ہی سائیڈ پہ ہو جاتی ہے پھر آستہ آستہ سے چلتی چلتی کبھی اس کونے میں ہوتے ہیں مزید بھی سائن میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں آنے والی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کیونکہ ہر جانور کا جونسہ ہے way of expression اور ہوتا ہے ان کی بھی ایک language ہوتی ہے آپ سمجھنے کی دیرہ کہ ہم اس کو سمجھے کیسے ان کی body language ہوتی ہے جس کو آپ سمجھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ cat ہوش ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس expression ہوتے ہیں ہم رو رہے ہوں تو مطلب sad ہیں ہم اگر smile کر رہے ہوں ہشی کا اظہار ہس کے کر لیتے ہیں یہ cats کے بھی اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں لیکن یہ body language سے show کرتی ہیں کہ یہ ہش ہے یا نہیں ہے یہ پریشان ہے جو بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو باقی اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ میرے description میں ویڈس ایپ نمبر دیا ہے وہاں پہ call نہیں کرنی share کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ